ہیلو ہی ویڈیو میں ہم میرر ایمیز اور وارٹر ایمیز کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے بھی میں نے ایک میرر ایمیز اور وارٹر ایمیز پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی دسکرپشن میں لنک ہے پریز دیکھ لیجیے اور اس ویڈیو کے اگر آپ کو پیڈی ایف سائی ہے تو اس کا بھی لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے میرر ایمیز کی اب میرر ایمیز ہوتی کیا ہے یہ میں ایک اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں آپ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو فگر بنا ہوا ہے یہ ایک ہماری ریال ایمیز ہے اور سینٹر میں جو یہ لائن لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے ہمارا میرر ٹھیک ہے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ایمیز بنی گی وہ کیا رہے گی میرر ایمیز تو میرر ایمیز میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو ٹوپ رہے گا کسی بھی ایمیز کا جو ٹوپ حصہ ہے وہ ایجٹیز رہتا ہے ٹوپ پہ اور بوٹم حصہ ہے وہ ایجٹیز رہتا ہے بوٹم پہ ٹھیک ہے تو ٹوپ اور بوٹم چینج نہیں ہوتے وہ ایجٹیز رہتے ہیں میر ایمیز میں بٹ جو ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے جو لیفٹ حصہ ہے وہ میری ریمیج میں رائٹ حصہ رہے گا ٹھیک ہے نا اور جو رائٹ حصہ ہے وہ لیفٹ رہے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جیسے کی رائٹ آنڈ سائیڈ میں یہ ٹرینگل بنی ہوئی ہے یہ لیفٹ آنڈ سائیڈ میں ہے بٹ جو ٹرینگل کی شیپ ہے جو ٹوپ حصہ ہے وہ ایجٹیز ہے اور بوٹم حصہ ہے وہ ایجٹیز ہے مطلب ٹوپ اور بوٹم سیم رہتے ہیں just left hand side right hand side میں بتل جاتا ہے اور right hand side left hand side میں اب بات کرتے ہیں water image کی water image میں کیا رہتا ہے تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کا جو water image ہے پہلے mirror image میں کیا تھا left اور right change ہوتے ہیں top and bottom same رہتے ہیں but water image میں الٹا ہے آپ کے left حصہ left میں ہی رہے گا اور right حصہ right میں ہی رہے گا ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے image میں بٹ جو top حصہ ہے وہ bottom میں convert ہوگا اور bottom حصہ ہے top میں اب یہ جو black dot ہے یہ top پہ ہے آپ نیچے water image میں دیکھیں یہ bottom میں ہو گئی ہے اور یہ جو arrow کا جو tail ہے وہ bottom میں ہے اور water image میں کیا ہو گیا اب یہ top پہ ٹھیک ہے تو water image میں top and bottom change ہوتے ہیں اور باقی سب سیم رہتا ہے تو اب question sol کرتے ہیں ہمارے پاس first question ہے mirror image کا تو question figure دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کی mirror image نکالیں mirror image میں کیا رہے گا top اور bottom حصہ سیم رہیں گے تو یہ top اور bottom حصہ سیم کر دیئے لیکن یہ point جو ہے اور یہ point جو ہے یہ left اور right میں ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے ان کے نام رکھے a اور b a حصہ کہاں پہ ہے left میں اور b حصہ کہاں پہ ہے right میں ٹھیک ہے تو اب left والا right ہو جائے گا یعنی a اب right میں آئے گا ٹھیک ہے نا اور b کہاں آئے گا left میں لیکن یہ point a کی تھا جو سیم رہے گا اب یہ جو سیم سرکل ہے یہ سیم سرکل کہاں پہ آئے گا سیم سرکل آئے گا یہ left کی طرف تھا ٹھیک ہے نا تو اب یہ right کی طرف آئے گا سیم سرکل تو اب آپ option میں دیکھ سکتے ہو کونسا question صحیح ہے i mean کونسا answer figure صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا غلط ہوا بی بھی ہمارا غلط ہوا جو سی option ہے وہ صحیح ہے next question solve کرتے ہیں personہ کریتی دی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے mirror image find out کرنی ہے اب جو یہ square ہیں یہ mirror image میں adjectives دکھے گا ایسے آپ اوپر کی لیئر پہ نام رکھ لیجئے یہ arrow جہاں سے نکل رہا ہے یہ A ہے یہ left hand side میں ہے اور یہ B ہے اب جو A point left hand side میں تھا اب یہ کہاں پہ ہوگا right hand side میں اور یہ کہاں پہ ہوگا B کہاں پہ ہوگا left hand side میں اب جو یہ arrow کہاں سے جا رہا ہے A point سے اوپر کی طرف تو اب یہ A point سے اوپر کی طرف جائے گا تو یہ فگر اگر سینٹر کا جو نشان ہے وہ ایجٹیز رہے گا تو اب آپ اوپشن دیکھئے A ہمارا غلط ہے B ہمارا صحیح ہے تیسرا اس لئے غلط ہے کیونکہ یہ دیکھو ٹیڈڈا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ایرو نچے کی طرف اس لئے یہ بھی غلط ہے B ہمارا صحیح انسر ہے نیکسٹ کوشن سول کرتے ہیں ہمیں اس فگر کی میرر ایمیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اب یہ دیکھیں ٹوپ کا حصہ ہے میرر ایمیز میں ٹوپ کا حصہ سیم رہتا ہے تو آپ بنائیے اس کو یہ ٹوپ کا حصہ سیم رہے گا ایک ڈوٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سیم رہے گا پہلے تو اپسن میں دیکھیں یہ سیم قسم ہے A بھی غلط ہو گیا اور C بھی غلط ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہ کہاں پہ ہے یہ لیفٹ سائیڈ میں ہے یہ رائٹ سائیڈ میں رائٹ والا حصہ کہاں پہ رہے گا لیفٹ میں یہ میں نے دو ڈوٹ لگا دی لیفٹ سائیڈ میں اور یہ ٹرینگل جو لیفٹ سائیڈ میں بنی ہوئی تھی یہ کہاں پہ آئے گی رائٹ سائیڈ میں ٹھیک ہے تو ہمارا اپسن جو D ہے وہ صحیح ہے نیکسٹ کوشن کرتے ہیں یہ ہمیں ہیکزاگن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی میرے ریمیج سیم رہے گی ٹھیک ہے بٹ یہ لائن جو ہے یہ ہمیں میرے ریمیج دکھانی ہے تو میں اس کے پوائنٹ رکھ لیتا ہوں A اور B ٹھیک ہے تو A پوائنٹ لیفٹ سائیڈ میں ہے تو یہ کہاں پہ ہوگا رائٹ سائیڈ میں ٹھیک ہے B اب یہ کیا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ایسے اس کو آگے بڑھا دو ٹھیک ہے نا تو ہمارا جو اپسن ہے A ہے وہ صحیح انسر ہے نیکسٹ کوششن کرتے ہیں میرے ریمیج نکال لیں اب آپ دیکھیں یہ جو ہوریجنٹل لائن ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی لیفٹ سے شروع ہوئی اور رائٹ کی طرف ہے ٹھیک ہے تو ہمارے میرے ریمیج میں کیا ہوگا لیفٹ کیا بنے گا رائٹ تو یہ رائٹ سے شروع ہوگا لیفٹ کی طرف جائے گی پھر یہ کیا ہوا اوپر کی طرف چلی گئی تو یہ بھی اوپر کی طرف جائے گی ہمارا اسی سے انسر نکل جائے گا اب دیکھیں A گلت اس لئے ہے کیونکہ لائن نچے سے شروع ہوگے اوپر جانی تھی بٹ یہاں تو اوپر سے شروع ہوگے نچے آ رہی ہے تو ہمارا A آپشن گلت ہے یہاں پہ تو لائن ہی شروع نہیں ہو رہی یہاں تو سدھا ہی اوپر جا رہی ہے تو B بھی گلت ہے ٹھیک ہے اور D بھی گلت ہے کیونکہ یہاں بھی اوپر ہے C صحیح ہے کیونکہ یہاں رائٹ سے شروع ہوئی لائفٹ پہ گئی اور پھر اوپر جا رہی ہے تو ہمارا C اپشن صحیح ہے نیکسٹ کوشن کرتے ہیں میرے ریمیز فائنڈ آٹ کرنی ہے وارٹر ریمیز کے کوشن تھوڑے لاسٹ میں کرواؤں گا ابھی میرے کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایرو کیا ہے رائٹ سائیڈ میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوریزینٹل لائن اور یہ جو ٹیل ہے یہ لیفٹ سائیڈ میں ہے اس کا الٹا کری ہے میرے ریمیز میں یہ ایرو کہاں پہ آگیا اب لیفٹ میں اور یہ ٹیل کہاں چلی گئی رائٹ میں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں ابھی تو آدھا ہی فگر بنا ہے ہم اسی کے دھار پہ کچھ فگر اپشن فگر گلت کر لیتے ہیں کون کون سے گلت ہیں بی گلت ہے کیونکہ یہ ایرو الٹا ہے اور یہ ڈی بھی گلت ہے کیونکہ ایرو نیچے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں نیچے یہ جو ٹرینگل بنی ہوئی ہے یہ ٹرینگل کیا ہے رائٹ سے شروع ہوگے لیفٹ کی طرف جاری ہے مطلب کی جس کا یہ ایک شیرس جو ہے وہ رائٹ سائیڈ میں ہے تو یہاں کہاں پہ ہوگا لیفٹ میں ایسے یہ شیرس کہاں پہ چلا گیا اب لیفٹ میں اور یہ لائن نیچے ورٹیکل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارا جو اپشن اے ہے وہ کیا ہے صحیح ہے نیکسٹ کوشن کرتے ہیں میرے ریمیز فائنڈ آؤٹ کیجئے اس کی تو میرے ریمیز میں یہ کیا ہے رائٹ حصہ یہ کیا ہے لیفٹ حصہ ٹھیک ہے نا تو جو رائٹ حصہ ہے وہ لیفٹ میں آ جائے گا تھوڑا اس کو بھر دیجئے ٹھیک ہے اور یہ جو لیفٹ حصہ ہے یہ رائٹ میں آئے گا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے آپ یہی دیکھئے کہ اس میں ہے اے ہمارا غلط ہو گیا بی میں ہے سی بھی غلط ہو گیا ڈی بھی غلط ہو گیا تو ہمارا بی اپشن صحیح ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا فگر ڈراغ کریں ادھا ڈراغ کر کے آپ یہ دیکھئے کونسی اپشن غلط ہوتے ہیں ہمیں تو صرف ایک صحیح انصر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نیکسٹ کوشن کرتے ہیں یہ جو سائیڈ ہے یہ کیا ہے رائٹ سائیڈ اور یہ کیا ہے لیفٹ سائیڈ ٹھیک ہے نا تو اب آپ رائٹ سائیڈ کو لیفٹ کریے اور یہ اوپر کی طرف ہے تو اس کو رائٹ میں کریے ٹھیک ہے نا یہ جو ایرو ہے یہ والا اس کے جو ہیڈ پہ کیا ہے ایک سرکل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف آئے گا نیچے کی طرف ٹھیک ہے نا ٹوپ ٹو بوٹم چینج نہیں ہوتے اس لیے نیچے کی طرف ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اب آپ اپشن میں دیکھئے یہ غلط ہو گیا کیونکہ یہاں پہ سرکل اوپر کی طرف ہے یہ بھی غلط ہو گیا اور یہ بھی غلط ہو گیا ہمارا جو اپشن اے ہے وہ صحیح ہے اب ہم وارٹر ایمیج کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یا تو آپ اس کو وارٹر ایمیج بولیے ٹھیک ہے یا پھر آپ بول لیجئے کی جو میرر ہے وہ نیچے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس میں فگر کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس میں جو لیفٹ حصہ ہے وہ لیفٹ رہے گا رائٹ حصہ ہے رائٹ میں رہے گا بس جو ٹوپ کا حصہ ہے وہ بوٹم میں آئے گا بوٹم کا حصہ ٹوپ میں جائے گا تو سب سے پہلے یہ اکریتی ایجٹیز بنائیے یہ دیکھئے یہ میں نے ایجٹیز بنا لیے اب کیا ہے یہ جو حصہ ہے لیفٹ رائٹ سائیڈ میں ہے لیکن ان دو کا کمپیریزن کروں تو یہ دارک ہے یہ ٹوپ پہ ہے تو یہاں پہ ان دو میں یہ دارک کہاں پہ ہوگا بوٹم میں ٹھیک ہے چونکہ ٹوپ اور بوٹم چینج ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے اب یہ کہاں پہ دیا ہوا ہے بوٹم میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا ٹوپ پہ تو آپ اس کو وارٹر ایمیج بولیے یا پھر بولیے کہ میرر نیچے لگا ہوا ہے باقی سب سیم ہیں تو اے بھی غلط ہے اور سی اور ڈی بھی غلط ہے بی اپشن جو ہے ہمارا صحیح ہے نیکسٹ کوشن کرتے ہیں یہ سرکل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی وارٹر ایمیج بنایئے سرکل ایجٹیز ٹھیک ہے نا یہ سینٹر پوائنٹ ہو گیا اب یہ ایرو کیا ہے سینٹر سے رائٹ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اوپر کی طرف جا رہا ہے تو وارٹر ایمیج میں کیا ہوگا یہ نیچے کی طرف جائے گا لیکن جائے گا رائٹ کی طرف کیونکہ لیفٹ و رائٹ دونوں سے برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بس ٹوپ اور بوٹم وہ صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتے رہیں